ایک ایسا زبردست اور یونیک آئیڈیا شیئر کریں گے جو آپ کو یوٹیوب یا انٹرنیٹ کی دنیا میں کہیں بھی نہیں ملے گا یہ آئیڈیا بلکل یونیک بہت ہی ایزی اور سیمپل آئیڈیا ہے اور اس آئیڈیا کو یوٹیلائز کرتے ہوئے آپ اچھی خاصی ارننگ حاصل کر سکتے ہیں فرنڈز آپ نے سب سے پہلے اپنے موبائل فون کے براوزر کو اوپن کرنا ہے موبائل فون کے براوزر کو اوپن کرنے کے بعد یا اپنے پی سی یا لیپ ٹاپ کے براوزر کو اوپن کرنے کے بعد آپ نے کوئی بھی گک پوسٹنگ سلیٹڈ ایک فیمس ویب سائٹ کو اوپن کر لینا ہے فور ایزیمپل یہاں پہ میں فائیور کی ویب سائٹ کو اوپن کر لیتا ہوں فائیور کی ویب سائٹ کو اوپن کرنے کے بعد آپ نے یہاں پہ لاغن ہونا ہے لاغ ان ہونے کے بعد فرنڈز آپ نے جو سیلر بائر مود ہے بائر کو آپ نے سیلر مود میں چینج کر دینا ہے اگر آپ موبائل فون یوز کر رہے ہیں تو آپ نے موبائل فون کے براوزر کے تری ڈاٹس کو ٹچ کرنا ہے تری ڈاٹس کو ٹچ کرنے کے بعد یہاں پر ایک ڈیسٹ ٹاپ سائٹ کا آپشن ہے آپ نے اسے ٹچ کر کے سیمپلی سیلیک کر لینا ہے اب فرنڈز آپ نے کرنا کیا ہے آپ نے یہاں پر ایک گک بنانی ہے اور اس گک میں آپ نے سوشل میڈیا مارکیٹنگ کا ایک سافر ویئر سیل کرنا ہے سوشل میڈیا مارکیٹنگ کے ایک سے دو سافر ویئر کی ڈاؤنلوڈیبل لنک میں اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ایڈ کر دوں گا آپ وہاں سے ایک یا دو سافر ویئر ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں مینز کہ یہ سافر ویئر نہ صرف یوٹیوب چینل کو مونو ٹائز کرے گا بلکہ دیگر سوشل میڈیا کے پیٹ فارم میں بھی کافی بددگار ثابت ہوگا تو فرنڈز گک پوسٹ کرنے کے لیے آپ نے سب سے پہلے اوپر کے تھری ڈاؤٹس کو ٹچ کرنا ہے اوپر کے تھری ڈاؤٹس کو ٹچ کرنے کے بعد آپ نے سائٹ کو زوم آؤٹ کر لینا ہے اور اس کے بعد فرنڈز یہاں پر مائی بزنس والے آپشن میں آنا ہے اور گگز والے آپشن میں آ جانا ہے گگز والے آپشن میں آنے کے بعد فرنڈز یہاں پر create a new gig کا ایک آپشن ہے آپ نے سیمپلیز کو ٹچ کر کے ایک gig create کرنی ہے یہاں پر آپ نے اس gig کا ٹائٹل لکھنا ہے i will i will provide provide youtube youtube channel monetization software تو یہاں پر آپ نے اپنے gig کا ٹائٹل لکھ دینا ہے i will provide youtube channel monetization software اب آپ نے کیٹگری میں آ جانا ہے کیٹگری میں فرنڈز آپ نے یہاں سے digital marketing کو select کر لینا ہے پھر آپ نے sub category میں آنا ہے اور sub category میں آپ نے social media marketing کو select کر لینا ہے اس کے بعد فرنڈز یہاں پر آپ نے select a service type means کے کون سی service آپ provide کر رہے ہیں آپ نے اس کو یہاں سے select کر لینا ہے اور select کرنے کے بعد فرنڈز اس کے بعد فرنڈز آپ نے یہاں سے جو جو سوشل میڈیا کے لیے پیٹ فارم ہے ان پیٹ فارم کو ٹک ما کر دینا ہے یوٹیوب ہے ٹویٹر ہے اور اس کے علاوہ ڈسکورڈ ہے لینکٹ ہے means کہ آپ نے اے دو یا تین جو famous ہے وہ آپ نے select کر لینا ہے تو میں ڈسکورڈ کو یہاں سے ٹک ما کر دیتا ہوں اس کی وجہ instagram کو یہاں سے select کر لینا ہوں select کر لیتا ہوں select کرنے کے بعد فرنڈز آپ نے کہہ کرنا ہے یہاں پر آپ نے keywords provide کرنے ہیں means کہ آپ نے یہاں پر tag لگانے ہیں تو آپ نے سب سے پہلے لکھنا ہے یوٹیوب مونوٹائزیشن انٹر کے بٹن کو پیس کرنا ہے then friends second آپ نے یہاں پر tag لگانا اور اسی طرح سے third tag بھی لگا دینا ہے تینوں tag لگانے کے بعد آپ نے save and continue والے بٹن کو simply یہاں سے touch کرنا ہے but یہاں پر ہمارے پاس تھوڑی سی ایک mistake ہو گئی ہے تو یہاں سے ہم نے platform یا industry کو select کرنا ہے تو یہاں سے friends ہم نے platform یا industry والے option کو touch کرنا ہے اور یہاں سے ہم نے platform یا industry کو select کرنا ہے means کہ جمعہ platform یا industry ہے وہ کس type کا ہے یہاں سے ہم marketing and advertisement کو select کر لیتے ہیں اس کے بعد friends technology کو بھی ہم یہاں پر select کر لیتے ہیں then friends ہم simply save and continue والے button کو touch کرتے ہیں اور یہاں سے جو ہمارا first option ہے وہ save ہو جائے گا tag لگانے کے لیے friends آپ نے maximum تین tags لگانے ہیں اور ہر tag کے جو characters ہیں وہ 35 means کے 35 سے زیادہ آپ نے characters نہیں add کرنے تو first یہاں پر friends آپ نے basic میں package کرنے ہم لکھنا اس کے بعد package کی description لکھنی ہے اور then friends یہاں پر delivery time اور دوسری جو main main functionality ہے وہ چیزیں یہاں پر آپ نے type کر لینی ہے یہاں پر دیکھیں friends میں نے add کر دیا ہے basic package youtube monetization software اور اس کے description میں add کیا ہے fully monetization software hundred percent guaranteed full guidelines smooth and fast اور یہاں سے اگر آپ کوئی اور packages add کرنا چاہے تو یہاں پر آپ create package والے option کو touch کریں گے اور standard میں آپ تھوڑی سی ایک چیز add کر دیں گے standard میں آپ add کریں گے کہ جو آپ software provide کر رہے ہیں وہ کتنے pc's کے لیے ہیں means کہ جو basic میں آپ software provide کریں گے وہ one pc use کے لیے ہوگا اور جو standard میں provide کریں گے وہ second pc use کے لیے ملٹی pc use کے لیے ہوگا اور جو prime میں premium میں provide کریں گے اس پہ آپ دیکھیں گے unlimited pc use کے لیے ہوگا so friends یہاں پہ میں نے packages add کر دیا ہے اگر آپ ایک package لگنا چاہے تو آپ ایک package بھی لگ سکتے ہیں youtube monetization software multi use کے لیے monetization software unlimited use کے لیے friends just آپ نے یہاں پر اپنے packages add کرنے ہیں but جب آپ یہ جو software provide کر لگے تو friends یہ software ایک ہی software ہے یعنی جو software میں آپ کے ساتھ اس link کے ذریعے share کروں گا وہ دو software ہیں آپ دونوں software کو download کر سکتے ہیں اور یہاں سے آپ اسے share کرنا چاہے تو share کر سکتے ہیں دیکھیں جو first package ہے اس کے تیس ڈالر مالیت ہے سیکر کی چالیس اور تھرڈ کی پچاس ہے اس کے بعد save and continue والے button کو simply ہم press کریں گے then friends ہم next step پہ آ جائیں گے جو description سے later ہے تو ہم یہاں پر briefly description لکھیں گے اس software کے بارے میں اور اس کی جو main functionality ہیں اس کے بارے میں save and continue والے button کو simply touch کریں گے touch کرنے کے بعد friends ہم دوبارہ requirements میں آ جائیں گے means کے کیا کیا requirements ہے اس software سے later تو ہم یہ تمام کی تمام requirements بھی add کریں گے so friends add a question والے tab میں ہم add کریں گے کہ ہم کس چیز کے ذریعے جو seller ہے جو sorry buyer ہے اس buyer کو ہم کون سی چیز کے ذریعے یہ software پروائیڈ کر سکتے ہیں whatsapp کے ذریعے بھی کر سکتے ہیں اور gmail attachment کے ذریعے بھی کر سکتے ہیں تو ہم یہاں پہ ٹائپ کریں گے your whatsapp number our gmail address تو ہم دو یہاں پہ چیزیں ٹائپ کر دیتے ہیں whatsapp number and gmail address add والے button کو simply touch کریں گے اور اس کے بعد save and continue new والے button کو touch کریں گے then friends ہم یہاں پر direct gallery میں آ جائیں گے gallery میں آنے کے بعد friends ہم یہاں پر کچھ images وغیرہ add کریں گے جو میں نے پہلے سے بنائی ہے تو browse image میں آ جائیں گے browse image میں آنے کے بعد ہم files میں آئیں گے files میں آنے کے بعد friends ہم یہاں سے images میں آ جائیں گے اور images میں آنے کے بعد یہاں سے جو pictures yeah images بنائی ہوئی ہیں وہ picture یا امیجز یہاں پہ ایڈ کر لیں گے تو یہاں سے میں یہ دو پکچر یا امیجز ایڈ کر لیتا ہوں this file type is transported please try another one png avi sorry میں نے یہاں پہ ویڈیو کو select کیا تھا تو ہم یہاں پہ image والے option میں آئیں گے image والے option میں آنے کے بعد ہم یہاں پہ image کو select کریں گے then friends ایک اور image ہم یہاں پہ اسی طرح کی ایڈ کریں گے میں نے یہاں پہ دو images بنائی ہوئی تھی تو دونوں کی دونوں images ہم یہاں پہ add کر دیں گے add کرنے کے بعد friends save and continue والے button کو دوبارہ سے touch کریں گے اور ہم direct publish والے section میں آ جائیں گے اس کے بعد friends ہم publish gig کو touch کریں گے اور یہاں سے دیکھے done والے button کو touch کریں گے اور اس طرح سے friends ہماری جو gig ہے وہ post ہو جائے گی اب ہوگا کیا friends کہ جو بھی means کے باہر ہوگا وہ باہر آپ کی gig کو دیکھے گا اور آپ کی اس gig کے مدد سے آپ کو software order کرے گا تو آپ نے وہ software اس کو provide کرنا ہے جو software میں آپ کو اس ویڈیو کی description link میں دے دوں گا اس ویڈیو کی description link میں میں دو طرح کے software add کر دوں گا دونوں software you tube monetization related ہے اور یہ دونوں software اچھی طرح سے work کرتے ہیں تو یہاں سے آپ اپنی جو link ہے اس کو بھی share کر سکتے ہیں یہاں سے میں copy link کروں گا copy link کرنے کے بعد friends میں means کے incognited mood میں اس کو open کر کے دیکھتا ہوں کہ جو میری gig ہے وہ professional لگتی ہے یا اس میں اور مزید item وغیرہ کی ضرورت ہے تو friends دیکھیں جو میری gig ہے وہ کچھ اس طرح سے یہاں پہ show ہوگی تو یہاں سے ایک picture means کہ میں نے extra ڈال دی ہے تو میں اس picture کو یہاں سے delete کر دیتا ہوں تو اس طرح سے friends آپ اس type کی gig post کر کے اچھی خاصی earning حاصل کر سکتے ہیں friends اگر ویڈیو اچھے لگی ہو تو ویڈیو کو like کیجئے گا چلیم